سبھی دوستو کو نمسکار جائے ہند منرے سنگھ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل پر سفاقت کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ہیڈ کانسٹیوی ایل ڈی سی اگزام سنبندی اگزام چائز آپ کا ہیڈ کانسٹیوی ایل ڈی سی کا ہو سب انسپکٹر ایل ڈی سی کا ہو اسٹین کمانڈر ایل ڈی سی کا ہو سبھی کے لیے مہت پون ہے خاص کر ابھی جو ہے کانسٹیوی ایل ڈی سی کا اگزام ہونے والا ہے اس سے سنبندی ہم آج کی ویڈیو میں جنرل اویرنس سے سنبندی کچھ کوسٹن آنسر پر بات کریں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ کے اگزام میں ایک سو ساٹھ کوسٹن آئیں گے جس میں سے ستر پروپیشنل یونیشٹری ساٹھ کوسٹن آپ کے جنرل اویرنس سے تیس آپ کے آئیں گے آپ کے لینگویج سے تو دوستو اس میں ساٹھ کوسٹن میں بھی تین پارٹس ہیں ایک آپ کا اس میں ریجننگ پوچھا جائے گا دوسرا آپ کا میت پوچھا جائے گا تیسرا آپ کا جی ایس جی کے پوچھا جائے گا جی ایس جی کے میں سے کچھ کوسٹن تو آپ کے جنرل کرنٹ افیرر سے پانچ سے چھو کسٹن میں دس سے بارے آ جائیں گے اور کچھ آپ کا جی ایس سے آئے گا یا جنرل اویرنس سے پوچھا جائے گا تو اس میں کچھ میں نے مہت پور مہت پور سٹیٹسوں سے دو سو کوسٹن چھاٹے ہیں جو آپ کو ایگزام میں آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں جو آپ کے اولڈ پیپر کے حساب سے تو اس میں سے کچھ بیس سے پچیس پچیس کوسٹن کے جو ہم ویڈیو آپ کو پروائیڈ کر آ رہے ہیں دوستو تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا نولیج بڑھا سکتے ہیں دوستو تو دوستو آج کا پریشن نمبر ایک ہے رام کشن میسن کی استعاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی تو رام کشن میسن کی استعاپنا سوامی بیوے کا نن دوارہ کی گئی تھی پریشن نمبر دو ہے کونسی کائیترک شیل ہے تو دوستو سنگ مرمہ جو ہے یہ ہے ایک کائیترک شیل ہوتا ہے پریشن نمبر تین ہے پرتوی کے نجدیق وائیو منڈل کی سب سے نجلی پرت کیا ہوتی ہے تو دوستو چاہ ٹوٹل پانچ پرت ہوتی ہیں اور پرتوی کے نجدیق جو سب سے پرت ہوتی ہے وہ چھوم منڈل ہوتا ہے تو اس کے بعد پریشن نمبر چار ہے کشن ندی کا ادگم اس طلق کس کے سمیپ ہے تو کشن ندی جو ہے اس کا ادگم یعنی کشن ندی جو نکلتی ہے اس جگہ کا نام ہے مہا بلیشور پریشن نمبر پانچ ہے سبیدھان کے جو پراروپ سمیتی کے چیئرمن کون تھے تو جو سبیدھان کی پراروپ سمیتی تھی یا سبیدھان کو بنانے والی جو کمیٹی تھی اس کے جو چیئرمن تھے ڈاکٹر بھیم راب امبیٹ کر تھے پریشن نمبر چھے ہے بھارت کے راشتگان جنگن من کے رچیتہ کون ہے تو جنگن من کے رچیتہ رویدنا ٹیگو رہے ہیں پریشن نمبر چھے ہے بھارت ایک درم نرپک دیش ہے اس کا تات پر یہ کیا ہے تو بھارت کا کوئی راجے اس طرح کا درم نہیں ہے یعنی کی بھارت کا ایک کوئی اپنا ویشیس درم نہیں ہے پریشن نمبر آٹھے سوینیہ اوینیہ اندولان کب آرم ہوا تھا تو دوستو بار ہے مارچ انیس سو تیس کو شروع ہوا تھا اور چھے اپریل انیس سو تیس تک چلا تھا چند گرہن کب لگتا ہے پریشن نمبر نو ہے جب پرتوی سوریہ اور چندما کے بیچ میں آ جاتی ہے تو چند گرہن لگتا ہے اس سے میں خریب کی فصل کب کاٹی جاتی ہے تو دوستو خریب کی جو فصل کاٹی جاتی ہے نومبر کے آرم میں کاٹی جاتی ہے پریشن نمبر گیار ہے پٹھات سینیماکار یا کلہکار پرتو راج کپور اور راج کپور میں سممند ہے تو باپ بیٹے دونوں پرتو راج کپور کے بیٹے کا نام راج کپور ہی ہے پریشن نمبر بارہ ہے دلی کی سلطان رجیہ سلطان کس کی پتر تھی تو سمسود دین التوسمس یعنی کی التوسمس کی پتر تھی التوسمس کے بعد ہی رجیہ سلطان بنی تھی حالکی رجیہ سلطان تو سمسودس کے بعد اس کا پتر بناتا لیکن اس کو مطار دیا گیا پھر رجیہ بنی تھی پریشن نمبر تیرہ ہے دھونے کی چال ایک دیکھ ہوتی ہے تو اسٹیل میں جو ہے دھونے کی چال سب سے دیکھ ہوتی ہے دوستو کیلاس مندر کہاں پر استید ہے تو دوستو کیلاس مندر میں سے تو دو ہیں ایک ہے الورا میں ہیں اگر اس میں اپسن آتا ہے الورا کی گفہ میں دوسرا جو ہے کانچی پرم میں بھی کیلاس مندر ہے تو دوستو اس میں الورا دیا گیا ہے پریشن نمبر پندرہ ہے ہیٹر کے تار کس چیز سے بنے ہوتے ہیں تو نائک کروم جو ایک دھاتو ہوتی ہے اس سے ہیٹر جو جلتا ہے اس کے تار بنے ہوتے ہیں پریشن نمبر سولہ ہے مہاراشٹ میں سروادک ماترہ میں پائے جانے والی اپلبد مددہ یعنی کی بھومی کونچی ہے تو مہاراشٹ کے اندر سب سے زیادہ کالی مٹی پائے جاتی ہے اس لیے وہاں پر کپاس کا بھی بہت عدیق ہوتا ہے پریشن نمبر سترہ ہے وش کا سب سے بڑا مہادیب کونسا دیس ہے یعنی دیس نہیں آئے گا مہادیب ہی آئے گا وش کا سب سے بڑا مہادیب کونسا ہے تو دوستو چھے مہادیب ہیں چھے میں جو ہے ایسیا مہادیب وش کا سب سے بڑا مہادیب ہے پریشن نمبر اٹھارہ ہے کس جانور کو ریگستان کا جہاش کہا جاتا ہے تو بہت سیمپل کوئسٹن ہے تو دوستو اونٹ کو جو ہے ریگستان کا جہاش کہا جاتا ہے پریشن نمبر انیس ہے حرید کرانتی کا عارت ہے کسی کی آدھونک ویڈیو کے ایک پریوگ دوارہ پرتی اکر پسل کی اوپج کو بڑھانا ہے یعنی کہ آدھونک تقنیوں کا پریوگ کرتے ہوئے پرتی ایک ہیکٹر پرتی ایک کڑ ہیکٹر نہیں ایک کڑ یعنی کہ ایک کڑ چھے بھی گیا ہوتا ہے اس کی اوپج کو بڑھانا ہی آپ کا حرید کرانتی کا مین ارتھ ہے پریشن نمبر بیش ہے جے جوان جے کسان کا نعرہ کس نے دیا تھا تو لال بہدر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا تھا اگر کوششن بن جاتا ہے جے جوان جے کسان جے ویڈیان کا نعرہ کس نے دیا تھا تو اٹل ویاری واج پج دیجی نے دیا تھا پریشن نمبر اکیس ہے جس کا سب سے بڑا مہادیب کونسا ہے یہ تو ایسیا ہو گیا دوستو دوارہ ریپیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں پریشن نمبر بائیس ہے کونسا تت سوعتنت عوستہ میں پائے یہ عوستہ ہوگا دوستو تو سوعتنت عوستہ میں پائے جاتا ہے پریشن نمبر تہیس ہے بھارت کا مینچیسٹا کس کو کہا جاتا ہے تو دوستو بھارت کا جو مینچیسٹا احمدہ باد کو جو گجراد میں ہے اس کو کہا جاتا ہے پریشن نمبر چوبیس راجعہ سبا کی بیٹ کو کی ادھیاکس کون کرتا ہے تو دوستو راجعہ سبا کا جو ادھیاکس ہوتے ہیں وہیں اپر آشت پتی ہوتے ہیں اور وہی اس کی ادھیاکس تاک کرتے ہیں پریشن نمبر پچیس اور لاسٹ بیہار کا سوک کس ندھی کو کہا جاتا ہے تو دوستو بیہار کا سوک جو ہے کوشی ندھی کو کہا جاتا ہے بہت ہی مہتمند قویسٹن ہے بہت ہی جنرل آورینس کے قویسٹنوں میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا قویسٹن ہے تو پرسن دوستو آج کے ویڈیو میں پرسن پچیس پورے ہو چکے ساتھی دوستو آپ کو اسے ریلیٹیو ویڈیو کو اسے ریلیٹیو یا بھی اسے نیٹ ایکجام کے سب مندی آپ کو کچھ جانکائی لینی ہے تو آپ لیٹیشی نیٹ ایکجام ڈوٹ کم مجھے بیپ سائٹ بنایئے میں نے اس پر جا کے ویڈیٹ کر سکتے ہو 8 سپٹمبر ڈبل ایٹ ٹو پائی ڈیرو سیبن ڈبل ٹو نائن پائی پہ بھی میسیج کر سکتے ہو کچھ اس میں کو سکتا ہے کوششن گلت ہو اس کے لیے بھی بول سکتے ہو نو ڈاوٹ پھر ہی آپ آپ بلکل پھر ہی ہیں بتا سکتے ہیں کوئی آپ کے پاس مٹیریل ہے آپ اس کو میرے کو سینڈ کر سکتے ہیں ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کوئی سوڈیشن دینا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں ساتھی دوستو آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیں دوستو کو شیئر کر دیں چینل ابھی تک سبکرائی نہیں کیا تو سبکرائی کر لیں اور ساتھی میں لگی بیل آئیکن کو بھی آپ دوا دے جس سے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے تینکیو دھنیوال